آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت کے بارے میں جامع رپورٹ جاری کر دی جس میں خسارے بڑھنے اور آمدن میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے آئی ایف نے پاکستانی معیشت کے بارے میں جامع رپورٹ جاری کر دی جس میں خسارے بڑھنے، آمدن گھٹنے، بچاس کی دہائی کے بعد پہلی برطبہ چرے نمو منفی رہنے کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق 13 سال 16 ارب 83 کروڑ ڈالر جبکہ آئندہ مالی سال 13 ارب 86 کروڑ ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں شہدیون ہیں پاکستان کو دوست ممالک کے ساتھ ارب 90 کروڑ ڈالر واپس کرنے ہیں جس میں جین کا تین ارب 48 کروڑ، سعودی ارب کا ڈھائی ارب ڈالر اور متحدہ ارب ہمارات کا ایک ارب ڈالر کا کردہ شامل ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق کرونا وارش کے بعد پاکستان کے ترقیاتی کابو کے اخراجات متاثر ہوں گے عالمی مالیاتی اداری کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے متاثرہ طبقوں کے لیے ریلیف احسن اقدام ہے اور کاروباری طبقے کے لیے کردوں کی واپسی موخر کرنا بھی خوش آئند ہے موسیقی